آگ لگی ہے یہ کیا ہو گیا ساری اوڈے دیکھ یار گنتی ساری سار گئے تو آج جو ہے ہم لوگ آپ کو یہ جو ٹرینٹ چل رہا ہے آگ والا اس کی جو ہے ٹوٹل حقیقت آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کیسے آگ لگی کیوں لگی تو آج جو ہے ہم لوگ آپ کو یہ جو ٹرینٹ چل رہا ہے آگ والا اس کی جو ہے ٹوٹل حقیقت آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کیسے آگ لگی کیوں لگی اس کی جو ہے ٹوٹل جو ہے آپ کو انفرمیشن جو ہے ہم دیتے ہیں تو یہ جو ہے دوپہر کا ٹائم تھا دس محرم کا دن ہے اور ہم جو ہے دس محرم کی جو ہے نیاز بنا رہے تھے ختم دینا تھا ڈالی جان کو ختم دینے کے لئے خیرہ ہاں جی بنا رہے تھے تو یہاں پہ جو ہے سمان سارا جو ہے ریڈی کر دیا تھا جیسا کہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا تھا صبح والے ویلوگ میں تو یہ جو ہے مامو جان نے کیا کیا تھا چار پائی جو ہے اس کیچن میں جو ہے کھڑی کر دی تھی اس کے اوپر جو ہے رضائی جو ہے ٹانکے دھوپ بہت زیادہ تھی چھاؤں بنا رہے تھے ہاں جی چھاؤں بنا رہے تھے تو روٹی بنا رہے تھی سالم تو بن چکا تھا تو روٹی بنا رہے تھے آخری روٹی بس سبا سیسٹر نے ڈالا تو وہ چلی گی ہاتھ دھونے کے لئے تو ہاتھ دھونے چلی گی بچے امی جان ہاں جی تو وہاں پہ بہت ساری کیا بولتے ہیں ککھڑے بولتے ہیں اس کو خوری 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 رکھی ہوئے دی تو ہوا چاہ دے تھی ہلکی ہلکی وہ جیسے ہی خوری کو آگ لگی تو وہ گندی کو آگ لگی وہ جھڑ گانک تھا تو وہ گندی کو لگ گئی ہاں جی تو الحمدللہ گندی کو جو آگ لگی تو ہم بھاگ کے آئے اندر بیٹھے تھے تو اس کو جو رجی بھی سمایا ہے موسیقی 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 چلو پھر وہ دکھاؤ جس رضائی کو آگ لگی ہے رضائی کو آگ لگی ہے ہاں جس تلائی کو آگ لگی ہے وہ دکھاؤ کون سی تلائی تھی ابھی اینشا تلائی لینے کی جانتی ہے جس کو آگ لگی تھی یہ تلائی جس کو آگ لگ گی تھی کھانا بناتے بناتے جو ہے اس کو آگ لگ گی تھی ابھی رکھ تو ابھی اس کو باہر پھینکیں گے بچے جہاں ساپ کھیلنا گیا ہوئے تھے تو ہم نے باہر میں پھینکا کیونکہ اس کے اوپر آگ لگی تھی آگ لگی تھی تو باہر پھینکیں گے نا کچھرے میں ہاں جی ابھی تو جل گئی جی بچے لوگ جب آج آئیں گے تو پھر جائے رضائی ہم باہر ڈالیں گے کچھرے میں ہاں جی تو مرشا جی یہاں پہ سانس و ماں بھی اداس بیٹھی ہوئی ہیں کیا ہوا کچھ بھی نہیں کہا اچھا ہاں جی ابھی گرمی بہت ہے اچھا اپر ہے جو آگ لگی ہے ہاں جی وہ تلائی دکھا رہے تھے جس کو دوپیر کو آگ لگی تھی بہت بڑی پرابلم بن گی کیونکہ ہم نے پتہ بھی نہیں چلا ہاں جی تو اوپر گرمی بہت تھی ہاں جی اوپر گرمی بہت تھی تو آپ کے ماں مجھو کہا میں نے کہا اس کو اوپر دیکھیں وہ بہرے چھپر بنایا تھا ہاں جی یہ دیکھو وہ دادا جان نے چھپر بنایا ہے یہ دادا جن ہے یہ دادا جان ہے وہ روپ میں نہ بیٹھ ہے ہاں جی روٹی نہ پکا ہے ہاں جی تو ہم نے سوچا کہ ہم نے دادا جان کو روکا بھی فیقیا ہے یہ چمنا مات بنا ہو کے بڑے بندے ہو گرم دن ہے ہاں جی کیا کہتے ہیں تانگ نہیں ہو گرمی میں ہاں جی کہا ہم کس چیز کے لیے اس کام کے لیے تو ہے بڑے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی اڑکھوڑ کرتے ہیں ہلاؤں جی کوئی نہ کوئی مطلب ڈھنگ کرتے رہتے ہیں جتنی روکے تو وہ کہتے ہیں ہمیں وردش کرنے تو ہم پھر موٹے ہو جائیں گے پھر کیسے چلتے رہیں گے ہن جی صحیح بات ہے ان کی بھی صحیح بات ہے وہ بیٹھ جائیں چار پائی پہ تو وہ کیسے مطلب چل پھر سکیں گے ہمارے یہاں کے جو مطلب بڑے آدمی ہیں جو مطلب میرے جیسے نانو ہیں اس کی عمر تقریباً سو سو سال عمر ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ بچپن میں اپنا کھیتوں میں کام کرتے تھے اور حال چلاتے تھے بائیکیں نہیں ہوتی تھی کاریں نہیں ہوتی تھی سینکل چلاتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ بہت کام کرتے تھے وہ جو بڑے آدمی ہوتے تھے پہلے زمانے کے پرانے ان کی عمریں کھتنی ہوتی تھی ہمارے دادے ہاں پڑ دادے اور دادے ہاں وہ تو حال چلاتے تھے بہلو سے ہاں جی پھر وہ کئی سے کماتے تھے ہاں جی اس کا رواد خوب والا ہوتا تھا پانی خوب سے بھرتے سے ہاں خوب سے زمینے پلاتے تھے خوب سے پانی بھرتا پھر لیاتے تھے اچھا جی وہ پیتے سے پہلے نلکن ہوتے ہیں ہم تب آلدی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں توبے توبے سے پانی بھرتے ہیں زمانے میں تو اس زمانے میں بڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت سمائندار اور سیانے ہوتے ہیں ہم دوب پر یہ کام کرتے لگے کہ اوپر دوب نیچے ہوں تو تو آپ کی حالت کیسے بن جائے گی انھوں نے کہا میں آپ کو خود بھی چھپر تیار کردے ہوں آپ آGO چارپائی پہ اچھا میں اوپر دوب ہے نیچے آگ ہے انھ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں وہ کام کرو تو میں جائے آپ کے ساتھ کریں تو میں روٹی پکانے لگتا ہوں چار پائپ کے اوپر یہ وہ گندی ٹانگ دی ہے اچھا ہاں گندی ٹانگ دی میں نے کہا جائے یہ آگ لگ جائے گی کیونکہ میں کھوری بار رہی ہوں نا تو کھوری کی آگ تو جلتی بوچھتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا بوچھتی ہے ہاں انہیں نے کہا رہی زیادہ جلتی ہے زیادہ کیونکہ وہ سوک جاتی ہے نا جلتی جلتی ہے انہیں نے کہا نہیں نہیں لگ دیا آپ بیٹھو چھاؤں پہ جلدی روٹی بناو کیونکہ ختم کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں تو اس ٹائم کا ہم کھانا بھی بنا لیا اور روٹی بھی پکا لیا سبا چلی گئی ہے نال کے ہاتھ دھونے اور میں جو روٹی بنائی تھی پلے تھانا اور جو تھال لیا تھا آٹے والا مو اندر رکھنے گئی تھی ہاں جی روٹی جو بنی ہوئی تھی اور باقی جو خالی تھال تھا وہ برطن رکھنے گئی تھی میں نے کہا جے یہ رکھ کے بعد میں انچالا ہاتھ دھو کے آپ برطن وغیرہ سب کتھے کر کے ختم بھی دلاؤں گی اور ان کو کھانا بھی دھوں گی ہاں باقی سامان ڈائڈی کر رہی تھی ڈائڈی کر رہی تھی تو پتہ بھی نہیں چلا وہ کھوری نال رکھی تھی کھوری کو آگ لگتے لگتے اوپر گندی کو لگ گئی ہے اوپر چار پائی پہ کھڑی تھی تو احمد جو ہی گیٹ تو اندر وہ باہر بیٹھے تھے سارے ہم لوگ باہر بیٹھے تھے سارے ہمیں باد میں پتہ چلا تھا ہم کو بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ احمد نے جب ہاڑ 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 کی نا ہم کو پتہ چلا ہم دیکھا آم تشولے کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کے مامو دیکھا تھا انہوں نے پتہ بھی نہیں چلا بھاگ کے چار پائی کھڑی چار پائی چھیکی اور اوپر گندی جو ہی وہ احمد نے چھیک لی چار پائی کھڑی ادھر ادھر چیزہ پھینک دی تو سببہ لال پہ کھڑی کی انہوں نے کہا سببہ پانی ڈالو پانی ڈالو ریلی سار گئی ہے انہوں نے پانی چار پائیوں لال پہ کھڑ پہ پانی ڈالا وہاں سے پینکا یہاں تک یہاں تک تو سالن بھی اوپر چڑھا آیا ہے تو ایسے ہی پتہ نہیں چلا جو اس کے اندر تو پانی کچھا نہیں چلا گیا بعد اتنا سا کو پریشانی بن گئی ہے اتنا ہم خود بھی پریشان ہو گئے تو اللہ خیر کیا کیونکہ ہم بھی بچ گئے شکر ہے ہاں جی سب کی خیر خرید ہو گئی ہے یہ کہ ہمارے لئے سواب بن گیا ہے تو اللہ خیر کیا ہے انشاءاللہ سب بچ گیا ہے تو ہم انگائی دعا کرنی ہے آگے ایسا کام نہ ہوا ہمارے ساں دعا کرتے رہنا ہے ہم بھی آپ بہن بھائیوں کے لئے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جی یہاں پہ انشاء نے آٹھا گوننا سٹارٹ کر دیا ہے چلیں جی ماشاءاللہ اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیونکہ تھوڑا سا آٹھا گون رہے ہیں کیونکہ بچوں کو بھوک لگے گی ہمارا چکن جو ہے دوپہر کو رکھا ہوا تھا دوپہر کو جو بچہ تھا وہ رکھا ہوا ہے تو ہم کھانا نہیں بنایا گیا کیونکہ روٹی بنا لیتے ہیں تو بچے چھوٹے ہیں ان کو بھوک لگے گی تو ہم جو ہے روٹی اس لیے بنا رہے ہیں بھوک تو لگے گی نا جب بن رہا ہے تو سب کو بھوک لگی ایک ہی روٹی سب کھائیں گے اچھا چلو سیئے آپ آٹھا گون دو میں جو ہے جا رہا ہوں مامو کو چھوڑنے کیونکہ ایک مکان دیکھنے جانا ہے اچھا سا ہے تو وہ لیتے ہیں پھر ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ مکان مامو جان کو جو ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں باقی ویڈیو پھر شیئر کرتا رہتا ہوں صحیح ہے تو ماشرہ جی ابھی بائک جو ہے نکال لی مامو جان کو جو ہے ابھی چھوڑنے جا رہا ہوں ایک مکان جو ہے کسی نے بتایا ہے کہ ایک مکان جو ہے ساتھ میں ہے کوئی اچھا سا تو ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں بھی جلدی سے جلدی ملنا ہے بہت اچھا ہو چلیں کیا الحمدللہ جی میں ابھی مامو جان کو جو ہے چھوڑ کے واپ سے آ چکا ہوں کیونکہ انہوں نے جو ہے مکان دیکھنا ہے تو یہاں پہ جو ہے گھر کا جو ہے پانی نہیں تھا تو محبوب خان اور میں جو ہے جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے نوکے سے چلیں کیا یہ سانسو ماں براف لینی ہے کیا براف ہی اس مکان کے لیے ہے لینے لے آئیں پیسے بھی محبوب خان کو ناہیں محبوب خان کے پاس ہیں چلو پھر محبوب خان چلے بار بیگ کھڑی ہوئی ہے پھر وہاں سے چلتے ہیں پانی بھر کے آتے ہیں سہی ہے تو یہاں پہ ہماری بیگ کھڑی ہوئے ابھی جب ہم جا رہے ہیں پانی بھریں گے اور وہاں سے براف بھی لیں گے ابھی ہم جو ہے پانی بھر کے لے کے آ چکے ہیں اور اس میں جو ہے براف وغیرہ جو ہے ڈال دی ہے یہاں پہ لائٹ بھی لگا دی اور یہاں پہ سانسو ماں اور اہشا جو ہے روٹی جو ہے بنانا ہی سٹارٹ کر دی ہے ہاں جی یہ تھوڑی سی ہی روٹی ہے بچ تھوڑی دیر میں ہی بن جائے گی سانسو ماں آگ جلا رہی ہے اور اہشا جو ہے روٹی بنا رہی ہے ماشاء اللہ ہاں جی آپ دوپائے کو تر دیکھا تھا ہاں جی چلو صحیحے چلو جی آپ روٹی بنائیں اب اندھیرہ بھی کافی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ویڈیو کرتے ہیں اور آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بار پاک فل زندہ بار سب بین بھائی اللہ حافظ